ان کے اندر آگئے ہیں تو وہ پرانی ملکہ ہوتی ہے جو مدر ہوتی ہے جو کسی باکس کو چھوڑ کے لیے اپنی بیٹی کے لیے تو ان میں اور ہمارے تھوڑا سوشل اس میں ڈیفرنٹ ہے تو مدر ایک ہوتی ہے تو جو باقی اگر نئی ملکہ بنتی ہیں تو پرانی ملکہ نئی ملکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہے اور خود نیا گھر بنا دیتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ ہونے نہیں دے کیا نہیں ہونے دے نا کہ باکس اس سے کیا ہوتا ہے کمزور ہو جاتی ہے آپ نے اگر ایک باکس سے دو باکس بنانے ہو وہ آپ نے اپنے مردی جنرہ ملکہ اس کو گھر چھوڑ کے نہیں جانے جانے جب آپ کو لگتا ہے کہ کلونی میں اتنی پاپولیشن اتنی مکھیاں ہوں گئی ہیں تو اس کے ایک کے دو ہو سکتے ہیں تو آپ نے خود اس باکس کے ایک باکس کے دو باکس بنا دیتی ہے جب ملکہ اچانک تو نہیں آ جاتی جب آپ باکس چیک کرتے ہیں اس کے اندر ملکہ کے سیل بن رہے ہوتے ہیں ملکہ کے سیل بن رہے ہوتے ہیں تو ملکہ کے سیل جب بن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو پتہ چل جانے کہ جیسے نئی ملکہ ملے نکلنے ہی گی ایسی تو پرانی ملکہ آدم بچوں کو لے کے چلی جائے تو اس کے جو آپ کا ڈبا ہے اس میں 50% تدار اسی وقت ہی کم ہو جائے تو مکھیاں آپ نے اپنے کنٹرول میں رہے ہیں تو اسے ملکہ بنے گی نہیں جب ملکہ نہیں بنے گی تو نیر آپ کے باکس چھوڑ کے نہیں بھاگے گی تو آپ کا جو ڈبا ہے وہ کمزور نہیں ہوگا تو آپ نے اپنی مرضی سے ڈبے بنانے ہے تاکہ آپ کی جو پانچ باکس ہیں اس سے جو سوام نکلے پانچ وہ دس کے دس آپ کے پاس پانچ ڈبوں سے پانچ سوام نکلیں گے تو کتنے ڈبے ہوگئے دس تو بجائے آپ کے وہ سوام انکے وہ کہاں بیٹھتے ہیں کس کے مقدر میں جاتے ہیں تو وہ پانچ ڈبے آپ نے اپنے فان پر سوام پر سوام پر سوام کر لیے تو اس کے لیے باکس آپ کو مارنی ایس کرنے پڑیں گی یہ جو دیواروں والے ہیں وہ جو اس کو کہتے ہم آپرچونسٹ جو بی کی پر ہوتے ہیں کہ اس کو موقع مل گیا لکی بی کی پر ہے یا کوئی لکھی بندہ ہے جسے گھر پہ سواب آگئے یا اس نے ڈون کے گئی سے ایک دو پکڑ لیے وہ ہوتی ہے خابی بیکی پیو یا پرچنس کی موکہ پرستی کہ جی مجھے موکہ ملی گا میرے گھر میں دو سواب میں نے اس کو سواب سے بول لیا ایک شاید چیزیں نکالا جیسے کوراک کی کمی بھی بہت خونڈ دا دیتے ہیں وہ بھاگ گیا رہن سہن اس کے لیے بنایا ایک کمرے میں یہ کنجائش ہے ایک فٹ کی بلے کے درمیان گائپ ہے بیٹھنے کا دو دنیا ہو ترمی اگر گائپ پتم کریں گے کنجسٹرڈ ہو رہا ہے یہ بھی تنگ ہو گے یہ بھی تنگ ہو گے تو یہ جو ڈب رہا ہے یہ آپ کو بلہتی مکھی کا کٹتا ہے اس کی جو سپیس ہے وہ اور ہے اس کی جو سپیس ہے وہ اور ہے وہ جو ڈبا بنائے گیا ہے یہ اس کی بیلو جی کو دیکھ کے کہاں ہو رہنا پسند گاتی ہے کہاں وہ خوش رہے گی کہاں اس کی تعداد بڑھے گی کہاں وہ اپنی نسل کو بڑھائے گی جہاں وہ نسل کو بڑھائے گی جہاں اس کو جگہ پسند ہے تو اس کے لیے ڈزائن کیا گیا ٹھیک ہے تو کنسیکٹ جیسے وہ دیوار میں آپ نے لگایا اور وہاں پہ وہ چھتے بنا رہی ہے ایک چھتہ بنایا دوسرا بنایا سا تیسرا بنایا سا چوتھا بنایا بناتی ہے نا یہ بناتی ہے نا تو بیچ میں کوئی گیپ ہوتا ہے کوئی سپیس ہوتی ہے تو وہ ہی اس سپیس کو یوز کیا گیا ہے اس کی بیلو جی کو یوز کیا گیا ہے اس کے جو نظام زندگی ہے اس کو سمجھتے ہوئے یہ ڈباب نہ ہے یہ وہ چیز ہے جس کو کہہ کرتے ہیں بی سپیس ہے وہ جو دو چھتے دیوار میں چاہے بنائیں چاہے یہ بنائیں ٹھیک ہے یہ وہ بی سپیس ہے جس سے مکھی موک کر پی اور اپنا چھتہ بناتی ہے دوسری چیز اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ موک کا چھتہ ہے موک کا چھتہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر موک کا چھتہ اور لگتا ہے اس کے اندر موک کا چھتہ موک ایک ہوتی ہے لیکن اس کا جو ڈائیومیٹر ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر بچے کے سائز کی وہ تابق ہوتا ہے جبکہ میلی فیرہ کا یہ جو بلہتی مکھی ہے اس کا سائز جو اس کے اندر ایک خانے بنے میں نظر آرہے ہوں گے آپ کو ایک شیک ہونے والے اس کا ایک اپنا سائز یہ پانچ سے چھ امیم ہوتا ہے اور یہ جو ہے تین سے چار امیم ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ مشین لگتی ہے اس کی الگ مشین ہوتی ہے ملی فیرہ کے لیے اور سڑانہ کے لیے بنانے سے الگ الگ مشینیں بناتی ہیں ایک ہی مشین دو دو طرح گئی مگو نہیں نکال سکیں کیونکہ اس پر سائز جو رولہ چڑھا ہوگا ہے جو ویکس کی چیٹیں بنتی ہیں تو وہ الگ الگ ہیں دونوں تو ہر چیز modernization ہے انڈیا یہی اپس سرانہ ہمارے انڈیا ہمارے ساتھ جو پنجاب ہے کشمیر ہے اس میں دیکھیں آپ کیسے ڈبوں میں پاہیں دو دو سو ڈبوں کا فرم کو فہام ہے ان کے پاس تین تین سو ڈبوں کا فہام ہے اپس سرانہ نیپال میں دیکھیں نیپال میں میں گیا ہزار ہزار ڈبوں پان پان سو ڈبوں جیسے میلی فیرہ کے ہمارے ہنڈ پے وہاں پہ اپس سرانہ کے دپے یہ تو یہ کہہ دینا اس سے جان شڑا دینا ٹھیک ہے جیسے میں نے ہمیں پہلے دکھایا جب ہم شیٹ لگا کے ہمیں اور اس کے ہم کیا کرتے ہیں صرف یہ پہلی والی پٹی ہے اس پٹی والی یہ پہلی پٹی میں ہم شیٹ لگاتے ہیں باقی وہ مکھی خود بناتے ہیں صرف ہم اس کو چلانے کے لیے یہ شیٹ دیتے ہیں اس کو فوراں ویکس موجود ہوتی ہے جس سے اس کو ڈرنٹ کر کے بیچھے یہاں پر چکھا لیں اس سے کیا ہوگا مردی کا شیعت نکالیں گے اسٹیکشن کر سکتے ہیں ویکس موجود کو اٹیک نہیں ہوگا مائٹ کا اٹیک نہیں ہوگا مکھیا آپ اپنی کنٹرول میں رکھ رہے ہیں اگر دیوار والے دیکھیں وہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہیں کوئی آپ اس میں منیجمنٹ پیکسس نہیں کر سکتے کوئی آپ ان کی ٹلیٹمنٹ نہیں کر سکتے کوئی اس کی سفائی نہیں کر سکتے نیچے سے سفائی کریں گے چھتے اوپر ایسے کھڑے ہوتا ہے ویکس موجود لگا ہوتا ہے مائٹیں وہاں گوسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طبعے کو آپ انسپیکشن کر سکتے ہیں سپائی کر سکتے ہیں سارے فریم نکال گئے اس کو صاف کر سکتے ہیں اینمل جو ہے نا سکوشنگ کر سکتے ہیں یہ سرانہ کا خانہ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی شیٹ اور یہ بڑی شیٹ ہے اس کے دولوں کے اندر چھے کنو والے خانے بنے ہوئے ان میں یہ بہلی فیرہ پر چلائیں گے نہیں چلے گی یہ سرانہ پر چلائیں گے نہیں چلے گی تو یہ صرف کنسپٹ بنا ہوگا ہے کہ نئی ٹکنالوجی لوگ اڈاپٹ نہ کریں ان کو یہی دبا ہے نئی ٹکنالوجی کو لینا یہ آپ کو بی سپیس نظر آرہی ہے فور جو ہماری یورپین مکھی ہے یہ اس کے لیے کہ جب وہ فریم بناتی ہے تو یہ اس کا بناوٹ ہو رہا ہے اس کی بناوٹ ہو رہا ہے یہ اس کے آپ کو کان نظر آ رہے ہیں یہ ٹھوڑے بڑے ہوتے ہیں اس کا سائز ہو رہا ہے ایم ایم میں سائز اور اسی طرح اس کا جو سائز ہے وہ سائز ہو رہا ہے یہ سپیسل بنے ہیں ایپ پر سرانے کے لے یہ باکس کو ہم کمل سم صرف ایتریں کوئی ہزاروں باکس میں رہا کہ کشمیر میں لوگوں داخش چکے جو اس میں پار رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہا سکتا کہ یہ پہنلے دفاع ہیں میں رہا کہ یہ مسائل پیٹھ لیا ہے جی سٹارٹ میں میں خود جو ہے نا تقیب بن دس بارہ سال سے جو ہے ٹریڈیشنل بی کیپنگ کر رہا ہوں لیکن ابھی ریسنٹی جو ہے دو تین سال ہوئے تو اس پہ جو ہم نے یہ جو سائنٹیفک باکسز ہیں اس پہ ہم نے جو ہے وہ بی کیپنگ سٹارٹ کی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنا تارا بکنا ہے ایریا بتائیں جی میں بیسکلی یہاں پہ جو لنڑا باگینہ پاچھوٹ سے برام کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارا جو اپس سنانہ جو شیئر کی مکھیوں کا سیٹپ ہے یہاں سے ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ جو مارڈن بی باکسز ہیں تو اس کے آپ کو بہت سارے بینیفیٹس ہیں میں نے خود چکے پہلے میرا بھی یہ زیند میں میں یہ تھا کہ ٹریڈیشنل بی کیپنگ تھوڑی سی آسان ہے اس لئے لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن ابھی جو یہ جو مارڈن بی بی کیپنگ ہے اس میں جو فرام والے مارڈن باکسز ہیں تو اس کا آپ کو بہت سارے فائدہ ہیں اس میں سب سے جو مین جو میں نے چیز نوٹ کی یہ دو مین فائدہ ہیں ایک تو اس میں یہ کہ آپ کو جو ہمارے سوار مکسر بھاگ جاتے ہیں تو اس پہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ خیال سامن ہوتا ہے کہ سمر سیزن میں وہ اس میں باہر میں ہماری مکھیاں یہاں پہ سفارمنگ کرتے ہیں گول اڑاتے ہیں تو اس کو یہ ہوتا ہے جب آپ کے دیکھیں اس طرح کا باکس ہوگا تو آپ اس کو ایک ویک کے بعد پانچ دن کے بعد چیک کر سکتے ہیں تو جب آپ چیک کریں گے کہ باکس بھی اس سے بلکل اوور پاپلیٹڈ ہو گیا ہے تو اس کو آپ جنہیں کہ جیسے کہ دس فریم کا باکس ہے تو اس میں سے آپ چار پانچ فریم جو ہے وہ دوسرے باکس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو وہاں سے ایک الگ نہیں کا لونی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھ یہ فائدہ ہے دوسرے اس کے بعد جو مین چیز ہے جس میں جو ہم ان کو ویکس سیرس دیتے ہیں تو ہماری جو مکھی ہوتی ہیں وہ آٹھ سے دس کیجی شہد ذاتی طور پر کھا کے اس کے بعد جو باڑی سے ویکس نکلتی ہے وہ ایک کیجی ویکس جات کرتی ہے تو اس باکس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں ان کو ہم ویکس اپنے پاس سے دیتے ہیں تو جو وہ شہد کھائیں گی تو وہ کھانے کے بجارے ہمیں ایتلائز کر کے دے گی اور اس کے بعد ایک جو لازٹ کا فائدہ ہے اس کا جو ہنی ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ مشین میں ہم شہد اس کا نکالتے ہیں تو مشین میں شہد نکالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے جو ان کے چھتے ہیں ان کی جو پورے سال کی محنت ہے وہ زائے نہیں ہوتی جبکہ ہمارا جو ٹریڈیشنل ڈبا ہے ہم نے گھروں میں یا دیواروں میں لگایا ہوتا ہے تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہم چھتے ہر سار کٹ دیتے ہیں پھر وہ نئی سرے سے محنت کرتی ہیں اور پھر اکثر جو مکھی ہمارے سفان کر جاتی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے سیریاں میں مکھیوں کی بہت ساری پرابلمز آتی ہیں آگے جا کے یہ جو آگاست سبتمبر کے مہینے ہوتے ہیں اس میں مکھیاں ہیسا سے باغنا چروع ہوتا ہے بعد میں یہاں پہ موشلوں کے پاس مکھیاں آ جاتی ہیں لیکن آگے وہ ونٹر تاک سروائز لیے نہیں کرتی ہیں کیونکہ ان کے وہ مکھیاں وہ سفارمنگ کی وجہ سے ویگ ہو جاتی ہیں پھر اکثر میں مینجمنٹ کا آگلی نہیں ہوتا چیک بھی اتنا ہی کرتے ہیں تو اس کے بارے سے وہ ویکس مات ہوتا ہے جس کے بارے سے مکھیاں باغ جاتی ہیں تو یہ جو فرم والا باغ سے اس کے بہت سارے فائد ہیں اس کے بارے اس کے پر ایک دبل سٹوری لگتی ہے یعنی کہ جب دبل چمبر جو ہوتا ہے سیکشن جب فل ہو گیا ہے اس کے بارے اس کے پر ہنی سوپر ہوتا ہے اللہ آپ رب جب دو باکس ایک باکس کے دو نہیں برانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس ہی کے اوپر باہر ہوتا ہے یہ ابھی ہنی سوپر ہے تو موسک میں باہر میں جیسے یہ مکھیاں کی فل ہو گئی ایک تو آپ نے ان کو فارمنگ نہیں کرنے دینے جیسے خاصا میں تاہی جو پوین سر ہیں وہ آپ نے اپنے باہر میں بھی شیئر لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک ہنی ایک سپنیڈل چیز ہوتی ہے جالی سی وہ آپ پڑا کے اس کے اوپر جب یہ باکس ہے بہیں گے اس میں آپ کو فرینڈ میں صرف ہنی ملے گا کوئی بھرور نہیں ہوگے بچے نہیں ہوگے اس ہی بھرور کی وجہ سے ہم جو راولاکور کے لوگ موسکی ٹریڈشنل بھی کیپ کر رہے ہیں تو وہ آم آٹم سیزن کا ہنی سکھ رہے ہیں موسک میں باہر کا نہیں رہتے ہیں تو اس باکس سے آپ کو موسک میں باہر میں بھی شیئر لگ سکتے ہیں اور آٹم سیزن میں بھائے گا ہنی رہ سکتے ہیں یہ بینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی کاشٹ بہر کر سکتے ہیں آپ کے پاس کتنے اگرس ہو سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو جس بھی لکڑی کے بنے اس کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں گرم موم کر کے مکھیوں کی اس کے اندر اس کو ڈال لیتے ہیں اس کے کیا ہوتا ہے جو ساری موم اس کے اوپر ٹکس ہو جاتی ہیں یہ سارے ڈبئے جتنے ہیں موم کے اندر ڈپور میں ہیں بارش آئے ہوا آئے پانی ہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کریں دوسرا مکھیوں کا لگے ہوئے ہمارا رہن سین ہے ہماری ایک سمیل ہے ان کو ایک فیل ہوگی اپنایت فیل ہوگی اس ایکسپٹنس بڑھتی ہے اس کی قبولیت ہے کہ میں یہاں جاؤں گی خوش ہے کیونکہ اس میں ویکس لگا ہوا ہے سارا اور اس کو آپ لگائیں سوارم کے سیزن میں سوارم آپ کے سارے اس کے اندر جائیں کیونکہ اس کے اندر ویکس ڈپ کیا ہوا ہے دو فریم تین لگا دیں اس ڈپ لگا کے اس کی ویکس تشیٹ اور یہ ویکس ڈپ ہوا وہ جو بھی سوارم نکلے گا جتنے بھی لاکھیں سے جو گزر رہے ہیں وہاں سے اس کو جیسے ویکس کی سمیل آئے گئے وہ اپنا گربنانہ شروع کر دے کہیں کہیں سے بھی سوارم آ رہا ہے اگر آپ کے خریب سے گزر رہا ہے آپ کے طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جب بھی آپ کے پاس باکس ہے یہ جیسے اس کے لدر فریم لگے ہوئے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تین تعداد ہوگئے پہ اس کے ایک کے دو باکس ہی ہے جب تک کوئن سیل نہ بنیں آپ نے دو باکس نہیں بلانے ٹھیک ہے جب تک آپ کو لگے کہ مکھیاں کوئن سیل بنانا شروع کر دی ہیں اور ڈرون آنا شروع ہوگئے ہیں بہار میں سمر جس کو کہتے ہیں تو پھر آپ نے دو ڈپے ایک کے دو بلانے ہیں اور اسی موسم میں آپ کے سوارم آ رہے ہوتے ہیں جو اپریل میں آ رہے ہوتے ہیں مائی بھی گزر گیا جون تک وہ سوارم اس سال نہیں ہے اس کی بھی ریزن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پرانی کوئن کو وہیں رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ فریم جن پر کوئن سال بن رہے ہیں ایک وہ سب سے امپورٹ ہے کہ جب بھی نیا باکس بنانا ہے اس کے اندر خوراک ہونی چاہیے برود ہونا چاہیے بچے سیل برود خاص طور پر خوراک خوراک میں بتا رہا ہوں کہ شہد والے کریں شہد والے کریں اور پولن والے کریں ٹھیک ہے خوراک تو نہیں آپ کو پتا ہے پولن اور نیکٹر دو چاہیے یا پولن ہوگا یا نیکٹر ہوگا پولن نہ بھی ہو تو جو شہد والے چھتے ہیں وہ آپ نے دیں پولن اور نیکٹر ہوں خود ان کو پروائیڈ کریں گے نہیں نہیں وہ لے کے آ رہی ہوں گے نا بہار میں وہ تو لا رہی ہوں گے وہ اندری ہوں گے سارا کچھ اس کے اندری ہوگا وہ ابھی ہم جائیں گے فریکٹیکل میں آپ کو دکھائیں گے پولن والا فریم کیسے دیکھتے ہیں شہد والا فریم کیسے ہوتا ہے ان دونوں کو آپ نے کیسے لے تو وہ جب تک آپ خوراک کا فریم اور برود کا فریم نئی چطے میں نہیں رکھیں گے مکھی نہیں رکھیں گے اگر آپ خالی بکیس میں جانے گے تو پھر نہیں رکھنے لگے نیا کمرا آپ بناتے ہیں اگر ایک اکزیمپل دیتا ہوں بناتے ہیں تو اوپر والی منزل میں کب جائیں گے آپ جب وہاں کے آپ کی قیمتی چیز پڑھوں گے کیمتی چیز کیا ہے آپ بچہ وہاں رہتا ہے اگر ہم نیا باکس بنا رہے ہیں نیا گھر بنا رہے ہیں نیا کمرہ یا اس کے اوپر ڈبل سٹوری کر رہے ہیں تب تک مکھی اوپر نہیں جائے گی اس پر ایم میں نہیں رہے گی جب تک اس کے بچے وہاں نہیں ہوں اس کو بتا ہے کہ میں بچے چھوڑ گئے گئے بچے نہیں اڑ سکتے بچوں کو میں نے کور کر لیا تو اگر آپ کے پاس پہلے کوئی مکھی ہیں پہلے کوئی مکھی ہیں آپ کے پاس تو آپ نے کہا کہنا انہی مکھیوں سے وہی کام کرنا جو میں بتا رہا ہوں کیونکہ جو سوہام آ رہا ہے اس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے کوئی لاروہ نہیں ہے کوئی انڈا نہیں ہے وہ صرف کوئین ہیں اور ورکر بیز ہیں بس سوہام میں دو چیزیں ہوئی ہیں ورکر بیز اور کوئین ہوئی ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ انہی جو آپ کے پاس پرانے کوئی ڈبے ہیں ان سے ایک خراب والا اور ایک بچوں والا فریم اس باکس میں رکھیں خالی شیطیں آپ دیں گے سوام نہیں رکھے گا جب تک اس کے اندر افراغ اور بچوں والا فریم آپ نہیں دیں گے تو وہ سوام تب تک اس میں نہیں رکھے اچھا ایک قوششن کرنا تھا یہ اس فارم کے لئے دوسرا اپنے یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر کیا کریں جی جی یہ اس فارم ہے بسکر انگر آپ کے درخت پر آکے بیٹھ گیا ہے تو آپ کیا کریں گے اچھا کہیں تو رکھنا ہے نا اپنے اس کو جیسے چاہے دیوار والا ہے یا کوئی بھی چیز ہے اگر آپ کے بعد دیوار میں وہ بنے ہوئے اور وہ درخت پر بیٹھ گیا تو اس کو پہلے ہم پکڑتے ہیں ٹوکری کے اندر سوام باسکٹ پر اگر وہ نہیں ہے کپڑے کی بھی بنتی ہے آپ کے یہاں پہ بہت سارے شکاری اگر میں وہ کپڑے والی زیب لگائی گیا اس میں جاڑ کے زیب بند کرتے ہیں اور لے آتے ہیں اپنے گھر جو کوک کی بودل ہے پیپسی کی بودل ہے اس کو باٹھتے ہیں چھوٹا سائی پیالا بناتے ہیں اس کا اس کے اندر تین کے ڈال کے چھوڑی سے شیڑا رکھا اس کے اندر اور مکیاں اس باکس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں جب اس کو خوراک مل جاتے ہیں جب اس کو خوراک ملتی ہیں تو پھر وہ سیٹل ڈاؤن ہے سر اپن ایسا ہوتا کہ یہ دو تین دل رہنے کے پر بھی لکھا جاتے ہیں ایککہ جب ان کو ہم لگتے ہیں کہ آپ اس حضowan بیٹھے ہیں خوراک نہیں ہیں تو پھر وہ بانڈیں کیونکہ یہ بنید ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں جب یہ سروئیئر، سرور چیز ہیں جب جب کسی نیار ترحیمret بس وہاں بیٹ سے آکے پہلے وہ جو سروے بید ہیں سکاؤٹ بید جاتے ہیں وہ سروے کرتے ہیں علاقے گا خرا کتنی ہے پولن کتنا ہے یہاں پہ کون سے ترہتے ہیں کتنا پول ہے کتنا عرصہ رہے گا پانی ہے یہاں کے نہیں ہے نیکٹر نکلے آگے وہ ایک دن میں ہی پتہ چل جاتے ہیں دو گھنٹے کی وہ فلائٹ ہوتی ہوں کی اور آکے وہ ڈبے میں واپس بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی خراک ہے کتنی دور ہے کتنے دن ہم یہاں سٹیک آ سکتے ہیں کتنی انرڈی لگے گی کتنے دن ہم یہاں سے خراک ملے گی تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھ سر ہمارے یہ دوار ہے نا کہ ہر سال وہ آتی ہے ہر سال بن گیا تو ان کا وہ سرکل بنو ہوتا ہے دیکھیں تو آپ ان کو پکڑنے کوشش نہیں کی سر ہمارے کچھن میں خود ہی آتی ہے وہ تو منت کر رہے ہیں کہ میرے پکڑھنا کچھن تک آ گیا آپ نے سواب اس کو کوئی کار نہیں دیں ان کو کوئی کنڈیوشنی انوارمنٹ دیں کوئی محول دیں کوئی ان کے لئے باکس لیں تاکہ وہ آپ کے سیٹل ڈاؤن ہو آپ کو کوئی کچھ نہیں رکھیں یہ ہی میں کہا رہا ہوں یہ ہی میں کہا رہا ہوں کسی کو اس کو فراغ نہیں ملے گی پھر آپ پر میسیج چوری کریں اگر آپ اس کو خود دے رہیں گی تو آپ کو سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا دوسرا آپ کو ٹائلوں نہیں کرے گی اچھا سر یہ جو سواب ہوتا سوام جو ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا جو سٹین ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مینیمم اور میکشمیم کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھے ہیں دور جا گئے جب تک پہنچتے اوڑ جاتے ہیں کچھ اگزکٹ آئیڈیا اس حوالے سے نہیں ہے یہ سوام جو ہے یہ سب سے ایک پورٹن ایکسپائٹ ہے کیونکہ یہ بہار کا سارا اس کے جیم ہوتی ہے دبے بڑھ رہے ہوئی ہیں جو پوری ہانی کی یلد ہے اسے نہیں باکس بلانے ہوتا اس نے ڈبل باکس کرنے ہوتا اس میں باکس مضبوط کرنے ہوتا یہ سارا بہار میں ہو رہا ہوتا ہے اور اس ہی وقتی سوامنگ جس نے کنٹرول کر لی سمجھ اس میں مکیاں پاتے ہیں اس کے ساتھ پر جائے تو انہیں سو سو سے زیادہ باکس رکھتے ہوتے ہیں ہاں نہیں وہ میلی فیرہ بھی ہوتے ہیں اس کے بھی رکھ سکتے ہیں میں بتائیں یہ ہمیں دو دو سو تین تین سو چار چار سو دبوں کا ایک پام ہے سوان اس کا کشمیر میں سر جب کہ آپ مکیاں ہیں جو آپ کا فلورا ختم ہو گئے مکیاں ہیں علاقے میں اور جو پی کیپر ہے جس نے دیوار میں لکھی ہے وہ سویا ہو گیا تو یہ سوام پکڑا ہو گیا اس کی بیت ہو جائی اس کو ہی نہیں بتا کہ فلورا ختم ہو گیا شہر تو آپ نے نکال لیا یہ شہر نہیں نکالا ابھی پھر بھی اس کو ضرورت تو ہے فراک کی کمی دوسرا مائٹ انفیسٹیشن پیسٹ انڈرزیز کا ٹاک جیسے ویکس مات ہو گیا آپ کا مائٹ کا ٹاک ہوگی ٹھیک ہے یہ تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہے مائٹ کا ٹاک ویکس مات کا ٹاک یا فراک کی کمی آپ فراک دے گے پوری کر سکتے ہیں مائٹ کا ٹاک ہوگا آپ کو ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ تب کریں جب آپ کے پاس کچھ ٹنڈر باپس ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس دیواروں میں لگے ہوئے دو فریم مکھی ہے اور سات فریم خالی جو پرانے پچھلے سال کے کھڑے میں اس کے اندر ویکس مات ہیں مائٹ چھپی ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اندر جا کے جیسے یہ میں فریم بھی کال کے دیکھنا ہوں اس کو تو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نو ڈاوڈ یہ تھوڑی سی نازوں کو مکھی ہے اس کو مطلب پیار سے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک اسرانا ہوگا لیکن یہ آپ کے باپس میں ہوتی ہیں تو پھر آپ اس کو نکال کے چیک کریں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مائٹ کا ٹیک دیکھ سکتے ہیں اس میں نہیں دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے تو اس کا بھی ہم نے ایک باکس ہم نے اس کا بھی ڈیزائن کیا ہے کہ اگر آپ نے دیوار میں ہی رکھنے ہیں تو اس کا بھی باکس ڈیزائن کیا ہے تو اس کی بھی میں ابھی مجھے دکھاتا ہوں یہ اس سے زیادہ جاندہ اچھا پھر کہتے ہیں جی کہ یہ وہاں یہ نہیں کہنا جائے گا کہ یہ سرانا کا شہد ہے وہاں دیکھا جائے گا کہ یہ سیریے کا شہد یہ راولہ پورٹ کا شہد ہے وہاں مکھی نہیں دیکھا جائے گا فلونا دیکھا جائے گا سرانا لے کے آئے چاہی میلی فیررہ لے کے آئے وہاں پودا دیکھا جائے گا وہاں مکھی نہیں دیکھا جائے گا کیوں اگر مکھی دیکھی جاتی تو قرآن پاک میں یہ ڈیفرنس ہو جاتا ہے کہ بڑی مکھی کا شہد چھوٹی مکھی کا شہد اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس میں اللہ کا نام لیا اس میں کہا ہے کہ مکھی مشروع بات میں کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے لئے شفا ہے اس میں ایک ہی مکھی اٹھے گا اور وہ شہد ہی مکھی تو اس کا مطلب ہے کہ شہد کی چیز پر ڈبینڈ کرتا ہے جو سامنے فلو رہا ہے چاہے آپ کا روگنی ہے چاہے آپ کے کیکر ہے چاہے آپ کے رشن آلیو ہے چاہے آپ کے جڑی پوٹیوں کا شہد ہے تو وہ اس پر ڈبینڈ کرتے گا چاہیے دونوں جنبے ایک ہی جگہ پر رکھے ہوں تو آگے ایک ہی خلو رہا ہے تو سارے دونوں ایک ہی قسم کا شہد بنا جو ان کے اندر ریکشن ہوتا ہے وہ سیم ہے سوارمینگ اور اپسکونڈنگ کا میں نے امتا لیا جو اپسکونڈ کرتے ہیں اپسکونڈ کرتے ہیں وہ کی تین وجہ سے میں لگتا بیماری ہے اور آپ کی کمی ہے یا اس پر پیسٹن ڈیز ہے یا ویکس موار دو تین سیزیں اگر وہ اپسکونڈ کرتے ہیں سیزن آف ہے سیزن آف ہے تو باہر کھولی نہیں ہے سیزن آف کا مطلب ہے باہر کھولی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اپسکونڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے جو ارد کے ارد 20 سے 25 فٹ کی بانڈری ہے اس میں نہیں بیٹھے گا جبکہ جو بہار کے منصب میں سوارمینگ ہوتی ہیں وہ آپ کے قریب ترین بیٹھتے ہیں تو کوئی اس باکسے نکلایا ہے 10-20 فٹ پہتے ہیں جو اس کو suitable جگہ لگے گی کوئی چاڑی ہے کوئی دیوار میں گسراک ہے وہاں پہ وہ سیٹل ڈاؤن ہوگا ہے اگر آپ نے 48 گھنٹے کے اندر اس کو پکڑ لیا گیا ہے دو دن تک تقریب نوستے کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ فلائی آ جاتا ہے آپ کی وہ جلہ چھوڑ جاتا ہے بس یہ بھی ان کو دوسرا گھر ملنے تا ڈپینڈڈ ہوگا گھر مل گیا تو وہ ایک گھنٹے میں بھی جا سکتے ہیں یہ اپسکونڈنگ جو وہ پوری کالونی کرتی ہے سوام تو یہ ہے کہ وہ بچے اپسکونڈنگ لے کے نکلتے ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اپسکونڈنگ اور سوام کو جو اپسکونڈنگ میں نے اپسکونڈنگ کا مطلب ہے فراری پوری کالون نکل جاتی ہے اور جو وہ ہے وہ بہت سارے جی بہت سارے فراری کا مطلب ہے سارے بچوں کو لے کے کوئین جو پرانے کوئین کوئین کے لاتے کہ پیچھے کچھ نہیں رہے پیچھے کنکے بچوں میں بماری ہے فراک ہے بچوں کو وہ کھا نہیں سکتی تو جو برکر رہے ہیں اور ان کو لے کے ہوئیے یہ اپسکونڈنگ ہے سوامڈنگ میں آدھی کالونی وہیں ہوتی ہے وہاں پہ نئی ملکہ بھی نکھلی ہوتی ہے اور آدھی کالونی پرانی ملکہ بچوں کو لے کے درستے میں تہی بھی جو سویٹی پرز دنے ہوئیے